عرفان صاحب سب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں گی جو نیاب ترہ امیم کا فائدہ جنہوں نے اٹھایا تو کیا لگتا ہے کہ جو ترہ امیم کا فائدہ اٹھا چکے ہیں جن کے ایک لمبی لسٹ ہے فیرست ہے ان سب کے لیے ہم کہہ سکتے کہ خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے دیکھیں کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا اتنا دیر لگی ہے ساری چیز میں آج سنے پچاسوی ہیرنگ تھی اسی معاملے میں یہ ایک ایک اکیڈیمک ایکسسائز سپریم کورٹ کر رہی ہے سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ یہ لیجسلیشن پہ اپنی رائے بیچ میں دینا شروع کر دیں یا اگر تو لیجسلیشن کوئی انکانسٹیچوشنل ہے تو وہ تو اور بات ہے وہ بادیوں نے نظر میں ایک دم پتہ چل جاتا ہے لیکن یہ اس طرح کی ہیر سپلٹنگ کر کر کے کوشش کرنا ڈھونڈنا کہ اس میں کیا چیز انکانسٹیچوشنل ہو سکتی ہے تو یہ تو بزاتے خود گراؤنڈ تھی کہ اب تک یہ کیس جو اس کو ڈسمس کر دیں چاہیے تھا سپریم کورٹ کو اور یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے فائدہ اٹھایا فائدہ اٹھایا کوئی فائدہ کسی نے نہیں اٹھایا ان کو ادراک ہی نہیں ہے ان پرویجنز کا یہ فائدے وائدے کی اس میں کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے یہ تو یہ جو ترامیم آئی ہیں یہ پی ٹی آئی کے دور میں بھی آئی ہیں پی ٹی آئی کے دور کے بعد بھی آئی ہیں اور یہ تواتر کے ساتھ آتی رہی ہیں اور یہ کلیریفکیٹری طرح میم ہے اس میں مثلا جن لوگوں کا کرپشن سے دور دور کا واسطہ نہیں ہے جن کو انڈریکٹلی انوالو کر دیا جاتا تھا فور اگزامپل ایک شخص نے کیک بیکسی نہیں لیے ایک شخص نے ایک امپرودنڈ ڈسیئن میکنگ اگر کی بھی ہے تو اس پہ تو کرمنیلٹی اٹریکٹ نہیں ہوتی ایک شخص کا اگر ٹیکس کا معاملہ ہے تو اس کے لیے سپیشلائز لاؤز ہیں ایک شخص کا اگر ایسی سی پی کا معاملہ ہے تو وہ بھی سپیشلائز لاؤز ہیں اس لیے اس میں یہ کہا گیا کہ جو سپیشلائز سبجیکس ہیں وہ وہاں پہ ڈیل ہوں گے یہ جو نیاب کا قانون ہے جو نیشنل اکاؤنٹوبلیٹی آرڈنس ہے یہ ایک جنرل لاؤ ہے کرپشن کے لیے لیکن اس میں جو سپیشلائز قسم کی جو افینسز ہیں وہ اس میں نہیں آتے گو کہ اس میں ایک پرویجن ہے سیکشن تھری جس کا ایک ایک اوورائیڈنگ افیکٹ ہے لیکن نیاب کبھی بھی اس اوورائیڈنگ افیکٹ کے ذریعے وہ والے معاملات نہیں لیتی تھی جہاں پہ کہ زیادہ پیرا فرنیلیا ان کے پاس زیادہ ویل ایکوپٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گے نیاب کی توٹل سٹرنٹھ جو ہے وہ کتنی ہیں بارہ سا چودہ سا لوگ ہیں اس کے برقس یہ جو ایف بی آئی ریلیٹڈ لوز ہیں وہاں تو بہت بڑی مشینری ہے ان کی اسی طرح ایف آئی ریلیٹڈ کیسز ہیں اس طرح دوسرے کیسز تھا تو نیاب میں تو آپ نے میگا کرپشن کیسز ٹرائے کرنا تھے نیشنل لیول پہ آپ ہر کیس تو نہیں ٹیک اپ کرنا تھا تو اس طرح کی جو کیٹیگریزیشن کی گئی یہ جو کلیریفیکیٹری لوہ ہے اس سے جب یہ لوہ نہیں بھی بنا تھا تو لوہ کو اپلائے اسی طرح کیا جاتا تھا یہ ساری چیزیں یہ دیکھ ہی نہیں رہے تو یہ اس طرح سے یہ جو ہم لوگ ہر بات پہ پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں ہر بات پہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو موں سے نکال دیا وہ بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اچھا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے سر بات کر لیتے ہیں ایرفان خاندی صاحب توشہ خانہ کیس میں تو سزا ہے وہ موطل ہوئی ہے لیکن ناہلی ابھی برقرار ہے تو جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ڈسپوز آف نہیں کیا جاتا چیئرمن پی ٹی سیاست میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے کیا یہ درست ہے یہ ذرا سان الفاظ میں سمجھا دیجئے گا سب کو آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں کہ توشہ خانہ کی کیس میں انہوں نے ان کی جو سینٹنس ہے وہ اس حد تک سسپینٹ کی ہے کہ اب وہ پابندے سلاسل اس کیس میں نہیں رہیں گے ٹھیک ہے لیکن جہاں تک کنوکشن ہے اس پہ کوئی ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ فیصلہ جو چونکہ میریش پہ انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ چونکہ اس میں سزا کم تھی لہٰذا ہم اس کو معتل کرتے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے جہاں کہا گیا ہے کہ اگر سزا کم ہو تو اس کو معتل کر دیا جائے ٹھیک ہے اچھے رفان قدس اب ایک اور سوال جو میری ذہن میں آیا بلکہ بہت سے لوگوں کی ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ فیصلہ کیسا ہے اس پر بہت سے لوگ پہ بحث کرتے ہیں تبصرہ کرتے ہیں تجزیہ کرتے ہیں یہاں پہ ایک عجیب سی کنفیون یہ کہ لوگوں کو فیصلہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا اور سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق بحث کر رہے ہوتے ہیں خاص طرح سوشل میڈیا پر ایک تفانے بتتمیزی برپا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ جد صاحبان کے بارے میں بقاعدہ سروے کروائے جا رہے ہوتے ہیں کون انصاف دینے والا ہے کون انصاف دینے والا نہیں ہے اس قسم کی جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کو متنازع بنایا جا رہا ہوتا ہے اس پر میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی ہوتا یہ ہے جی کہ جن کیسز میں بڑی پولٹیکل پرسنیلٹیز انوالڈ ہوتی ہیں وہاں پہ جو سینٹیمنٹس ہیں ان کے سپورٹرز کے اور ان کے مخالفین کے وہ ٹیمپلز بہت ہائے ہو جاتے ہیں اور اس میں پھر ججز جو ہے وہ بھی اس چیز میں یعنی اس جو تفان جو چلتا ہے آپس کی نفرتوں کا اس میں وہ اس کا فال آؤڈ کئی دفعہ ججز پہ بہت آتا ہے وہ جہاں بھی فیصلہ کرے ہیں ایک تھڑا ضرور ان کے خلاف باتیں شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک ہمارا مزاج ہے قوم کا لیکن جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک ہی پوائنٹ تھا اور اسی پوائنٹ پہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا اور درست فیصلہ کیا ہے اور وہ میرٹس کو انہوں نے ٹچ نہیں کیا اور کورٹس کیا بھی یہی کرتے ہیں کہ زمانت ہو یا سسپنشن ہو تو اس میں یوزیلی میرٹس کو نہیں ٹچ کیا جاتا to a certain extent ٹچ کیا جاتا ہے لیکن اگر identical facts پہ یا اسی سے ملتے جلتے facts پہ اگر آپ کوئی judicial presidents مل جائیں زمانت کے یا suspension کے تو پھر suspension بھی کر دی جاتی ہے اور زمانت بھی کر دی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا ارفان قادی صاحب ایک اور بحث ہی ہو رہی ہے کہ جو election کی تاریخ دینے کا اختیار ہے وہ صدر کے پاس نہیں صرف election commission کے پاس ہوتا ہے اور یہ جو آئین کا article 244 اس کو بقاعدہ بنیاد بنا کر بڑا clear ہے جو کہ نوے روز میں election پر زور دیا جا رہا ہے اگر یہ election نوے روز کے اندر اندر نہیں ہوتے پھر نئی حلکہ بندیوں کا معاملہ بھی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ آگے جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پیپس پارٹی بھی بڑا زور دی رہی کہ جی نوے روز کے اندر اندر ہونے چاہیے اگر ان کیس کے نہیں ہوتے آگے چلے جاتے ہیں پھر قانون یہ آئین کیا کہتا ہے یہ election commission پھر جواب دے ہے کیونکہ پھر غیر آئینی عمل تو ہوگا election commission کیا پھر آئین توڑنے کا مرتقب ٹھہرے گا ہم نے پنجاب میں بھی دیکھا کے پی کے کی situation بھی آپ کے سامنے دیکھیں یہ ایک ideal situation ہوتی جو آئین میں دی گئی ہے کہ بھئی نوے دن کے اندر election کرائے جائیں گے یہ ایک ideal صورتحال ہے لیکن اگر ملک جو ہے اور شیاسی پارٹیاں جو ہیں آپس میں وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف انتشار کا شکار ہے یہ وہاں انتشار پھیلا ہوئے آپس میں اور لڑائی ہو رہی ہے اور آپس میں issues create ہو رہے ہیں پارلیمان بیٹھ نہیں رہی ایک پارٹی جو ہے وہ پارلیمان کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم پارلیمان کو باہر سے گرائیں گے اور پھر وہ اسیمبلیوں کو تعلیل کرتے ہیں اور پھر عدالتوں کو کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو تعلیل کی گئی تھی وہ غرض کی گئی تھی اور حقیقت میں ان لوگوں کو اسیمبلیوں میں آکے بیٹھ کے یہ معاملے تیہ کرنے چاہیے تو اس طرح کی صورتحال ابنورمل جو ہم نے create کر دی ہے خود ہی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ elections جو آئین تب ہی follow ہوگا ہے جب تمام political parties جو ہیں آپس میں مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ اب ہم نے آئین سے ادھر ادھر نہیں ہونا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر election commission کا ایک رول ہے date دینے کا تو وہ صدر اپنے ہاتھ میں لے لیں یا سپریم کورٹ اپنے ہاتھ میں لے لیں یا اگر کل کو کہہ کہ سپریم کورٹ میں اتنے ہزار cases pending ہیں چونکہ سپریم کورٹ اپنا کام نہیں کر رہی تو لہٰذا اب ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے یا سپریم کورٹ کہہ جی پارلیمان جو اپنا کام اس طرح سے نہیں کر رہی جو کہ آئین میں دیا گیا by the book تو اب ہم پارلیمان بن جائیں گے تو آپس میں ہمیں سب کو اپنی جو حدود و قیود ہیں اس کا پاس رکھنا پڑے گا ایک دوسرے کی ڈومین میں ہمیں نہیں آنا چاہیے اور اگر ہم صحیح طرح سے function کریں تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ elections بالکل نوے دن کے اندر ہونے چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے جیسے کہ اب حالات ہوئے ہیں election اگر نوے دن میں نہیں ہوئے تو election پھر بھی ہوں گے اور یہ جو delay ہے اس کو آئین خود condone کرتا ہے اور article two fifty four میں صاف طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب آئین کسی چیز کی مدت مقرر کر دیتا ہے کہ وہ چیز اتنے دنوں میں یہاں اس وقت پہ ہوگی اور اگر وہ کسی وجہ سے نہ بھی ہو سکے تو وہ پھر بھی ہوگی تو elections تو ہوں گے یہ اگر delay ہوئے تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے constitution جو ہے اس کو آپ چاڑ دوڑے ہیں یہ constitution سبورٹ کی ہے ہر ان constitution ایک جو ہے وہ سبورشن کے یا آئین کو توڑنے کے مترادف نہیں ہوتا بہت سے سیاست دان ابھی علی لانان ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ چوبیس کے پچیس تک جا سکتے ہیں انتخابات یعنی نگرا سیٹ اپ جائے تو کیا نگرا حکومت سے ہم اس طرح سوال پوچھا جا سکتے ہے اس نے elected government سے پوچھا جائے بالکل نگرا حکومت جو ہے وہ جو پرائی منسٹر ہیں وہ پرائی منسٹر پاکستان کی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ پرائی منسٹر نہیں ہیں چونکہ وہ نگران ہیں اور جو فیڈل منسٹرز ہیں وہ وہ کیبنیٹ پاکستان کی کیبنیٹ کے فیڈل منسٹرز ہیں لہذا یہ جو ایک ابوری یہ جو سیٹ اپ آیا ہے یہ جب تک یہ سیٹ اپ ہے یہ پوری حکومت اپنی جگہ موجود ہے پاکستان یعنی اتنی جواب نہیں جتنا اس کو آپ بغیر حکومت کے نہیں چھوڑ سکتے بلکل جتنا elected government جواب دیا یہ بھی جواب دیا ان سے بلکل پوچھنا چاہیے اور یہ اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اگلے چار پانچ چھے ماہ جو ہے کام کر کے بھی دکھانا ہے ڈیلیور بھی کرنا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے